پاکستان اور ویسٹن ڈیز کی درمیان دوسرے ٹیسٹ میچ کا پہلا دن اختتام پذیر پاکستان نے پہلے دن کے اختتام پر چار وکٹوں کے نقصان پر دو سو بارہ رنج بنا لیے جمعیکہ میں کھیلے جا رہی میچ میں ویسٹن ڈیز کے کپتان کیریج بریتھ ویڈ نے ٹاس جیس کر میز بان ٹیم پاکستان کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی تھی پاکستانی ٹیم کا آغاز اچھا نہ تھا صرف دو رنج پر پاکستان کے تین اہم ابتدائی بلے بات پاویلین لوٹ چکے تھے پہلے ہی اوور میں اوپنر بلے بات آبید علی صرف ایک رنج بنا کر کی مہاروچ کو وکٹ دے بیتھے جس کے بعد ازر علی بغیر کوئی رنج بناے پاویلین لوٹ گئے جبکہ امران بڑ بھی صرف ایک رنج بنا کر آؤٹ ہوئے تین وکٹ گرنے کے بعد کپتان بابر آزم اور فواد عالم نے ٹیم کی بیٹنگ کو سہارا دیا دونوں بیٹھ سمینہ انہیں نیس سینچنیاں سکور کی کپتان بابر آزم پنجھتہ رنج بنا کر آؤٹ ہوئے جبکہ فواد عالم نے چھتہ رنج سکور کی اور وہ ریٹائر ہٹ ہو گئے پہلے دن کھیل کے ایک تحتام پر پاکستانی ٹیم نے چار وکٹوں کے نقصان پر دو سو بارہ رنج بنا لئے جبکہ محمد رزوان بائیس اور فاہیم اشرا تائیس رنج بنا کر کریز پر موجود ہیں ورسٹ انڈیز کی جانب سے کیمہ روچ نے تین اور جیڈن سیز نے صرف ایک کھلاری کو آؤٹ کیا ٹاس کے موقع پر کپتان بابر آزم کا کہنا تھا کہ پہلے بالنگ کرنا چاہتے تھے لیکن ٹاس ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے جبکہ ٹیم میں صرف ایک تبدیلی کی گئی یاسر شاہ کی جگہ پر نومان علی کو شامل کیا گیا تھا خیال رہے کہ دو ٹیس میچز کی سیریز کے پہلے ٹیس میچ میں سنسری خیز مقابلے کے بعد ورسٹ انڈیز نے پاکستان کو شاکاست دی تھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پر ساندائی ہوگی